حضرت بلال کے سامنے نبی کو دفن کیا جا رہا ہے نبی کو کفنایا جا رہا ہے مٹی پی جا رہی ہے حضرت بلال قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں او میری آقا کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ میں آپ کی جدائی پرداشت نگر سکوں گا لوگوں نے کب بلال کو مدینہ سے دور کر دو ورنہ پاگل ہو جائے گا نبی کی یاد میں مجنو ہو جائے گا ملک شام کی طرف بھیج دیا چھے مہینے ملک شام میں رہے جب بھی آزان ہوا کرتی تھی ملک شام کی مسجد میں اشادو انہ محمد الرسول اللہ حضرت بلال ہر آزان کے وقت نبی کی یاد میں رونا شروع کر دیتے تھے چھے مہینے گزر گئے چھے مہینے کے بعد حضرت بلال شام میں خواب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی خواب میں اسے کہہ رہے ہیں اے بلال تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا اے بلال تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا اے بلال میری کربت چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے محبت ہے تو مدینہ آجا مجھ سے محبت ہے تو میرے قریب آجا صبح ہوئی حضرت بلال اٹھے بھوڑا دوڑایا چلنے لگے اور پھل کے شام کی گلیوں میں کہتے جا رہے ہیں آج تو مجھے میرے آقا نے بلایا آج تو مجھے میرے نبی نے بلایا کوئی نہیں روک سکتا مجھے چھوڑ دو اے لوگو آج اس پوڑنی کی لگام کو اس گھوڑے کی لگام کو بہرحال تین چار پانچ چھے دن میں سعودیہ کی سرزمین پر مدینہ کی دھرتی پر آ جاتے ہیں پوچھتے ہیں آئے لوگو نبی کی بیٹی کا حال بتاؤ حضرت فاطمہ کی خیریت بتاؤ مجھے نبی کی بیٹی سے ملاو لوگوں نے کتار کا زمانہ نہیں ٹیلی فون کا دور نہیں آئے بلال ملک شام میں تھے ابھی چند دن پہلے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی ان دنیا سے پوچھ کر گئی آئے اللہ یہ تُو نے کون سا امتحان مجھ سے لیا ایک طرف نبی کو لیا دوسری طرف نبی کی بیٹی کو چھینا اور یہاں فاطمہ کی لگتے جگر علی کے نور نظر نبی کے وہ نباسے آئے جن کو دیکھ کریں ایک بار میرے نبی نے کبھی ممبر رسول سے اتر نہ گوارہ نہ کیا لیکن حضرت حسن کو مسجد میں آتے دیکھا تھوگر لگتی دیکھی حسن کو گرتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی خدبہ دینا بند کر دیتے ہیں ممبر سے اترتے ہیں اپنے نواسے کے لیے دوڑتے ہیں اٹھاتے ہیں اپنے کاندے پہ بٹھاتے ہیں اور ممبر پہ آگے رکھ لیتے ہیں اور پھر خدبہ دیتے ہیں اور اسی خدبے میں فرمایا اے لوگو تم نہیں جانتے ہو یہ حسن کونزا میرا نواسہ ہے یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں مسالحت پیدا کرائے گا یہ اشارہ تھا حضرت علی اور امیر مابیہ کی درمیان جنگ جو ہوگی ان دونوں کے درمیان حضرت حسن علی کے بعد امیر مابیہ اور حسن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ کریں گے اور حسن جو ہوگا وہ اس مسئلے کو حل کرے گا مسالحت پیدا کرائے گا امیر مابیہ کی بیعت کر لے گا اور ایسا ہی ہوا حضرت حسن نے مابیہ کی بیعت کر کے مسلمانوں کے دونوں گروہ کے درمیان مسالحت پیدا کرا دی سنو یہاں وہی آدن آئے وہی حسین آئے اے بلال چھے مہینے ہو گئے آپ کی زبان سے آزان کے کلمات نہیں سنیں آج آزان کے کلمات بلند کرو صحابہ بھی آگئے نہیں نہیں اے بلال چھے مہینے سے وہ آزان نہیں سنیں جو نبی کے دور میں سنا کرتا تھا اے لوگوں نبی کے انتقال کے بعد مجھ سے آزان کے کلمات ادا نہیں ہوتے نہیں نہیں مجھے مجبور نہ کرو عورتوں نے خواہش کی صحابہ بھی خواہش کی حسن و حسین نے تو یہاں تک کہہ ڈالا سنو میں نبی کا نوازہ ہوں اور میرے نبی نے کہا تھا میرے نانا نے کہا تھا جو میرے نوازوں کا دل توڑتا ہے وہ میرا دل توڑتا ہے سنو میرے دل کو توڑنے کی کوشش نہ کرو بس بس ہے حسن اے حسین آگے کے جملے نہ بولنا زہر کا وقت ہے وضو بنایا گیا مسجد نبوی موجود ہے صحابہ سپے بچھا کے بیٹھ گئے چٹائی بچی ہوئی ہے سپے لگ گئی ہیں حضرت بلال مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں صحابہ کو نبی کا دور یاد آ رہا ہے چھے مہینے پرانی نبی کی محبت یاد آ رہی ہے حضرت بلال کان میں انگلیاں دیتے ہیں اور آزان کے کلمات بلند ہونے لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نہ جانے ان جملوں میں کون سی کشش تھی کہ چلیاں اڑتے اڑتے پیڑوں پہ بیٹھنے لگی کہ آج میں بھی بلال کی آواز سنوں آج بلال کی آزان سنوں حضرت بلال جو آزان کے کلمات بلند کیے اللہ کی قسم صحابہ کی آنکھوں میں آس ہوا گئے کہاں شاہج حبیبِ کائنات ہوتا کہاں شاہج فاطمہ کا باپ ہوتا کہاں شاہج بلال کا محبوب ہوتا کہاں شاہج حضرت حسین کا نانہ ہوتا تو آج بلال کی آزان وہ بھی سنتا ہوں اور حضرت بلال یہ کلمات پہ کلمات پڑے جا رہے ہیں جملہ اس آزان کی کلمات اس جملے پہ پہنچتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ لگتا ہے جیسے نغم قیامت کی زینے برپا کر دیا ہو پرند مسجد نبی کے کنگوروں پر پیڑوں پر بیٹھ گئے آزان سننے لگے عورتیں بھی بے قابو ہو گئیں اور گھروں کی چھتوں پر چڑ گئیں آج بلال کی آزان سنیں اور تخلیقِ ملائکہ تخلیقِ آدم کی وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی سالکتار رو رہے ہیں اور آسمان سے کھتار در کھتار اتر رہے ہیں آج بلال کی آزان میں بھی سنو ارے سنو حضرتِ امام آمد ابن حنبل مستد کے اندر لائے ہیں کہ اتنی چیزیں نہیں یہاں تو صحابہ پر نغم قیامت برپا ہے چڑیاں پیڑوں پر بیٹھی ہوئی ہیں یہتنا ہی نہیں بلکہ بلال کی آزان سننے کے لئے سمندر کے پانی نے بھی موجے مارنا لہرے مارنا چھوڑ دیا سکوت تاری ہو گیا گویا کہ سمندر بھی بلال کی آزان سننے کے لئے تیار ساری چیزیں بلال کی آزان سن رہی ہیں اور حضرتِ بلال ان جبلوں پر پہنچ جاتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ابھی زبان سے صرف اللفظ محمد نکلاتا لفظِ رسول اللہ عدا نہ ہوا حضرتِ بلال کی نظر اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں آزان دیتے وقت بلال نبی کو کھڑا کر لیا کرتے تھے محمد کا لفظ آتے ہی نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے آج بلال کی نظر آج اس جگہ پہ پہنچ گئی وہاں نبی کو غائب دیکھا وہاں نبی کو غائب پایا وہاں نبی کی موجودگی کو نہ دیکھا محمد کے بعد لفظِ رسول اللہ کا جملہ عدا نہ ہو سکا ہچکیاں بن گئی رونے لگے اور ایسے روئے ایسے روئے کہ محمد کے بعد لفظِ رسول اللہ نکالتے نکالتے وہ زمین کی اوپر گشی کھا کر گش کھا کر گر گر گئے صحابہ توڑے پانی کے چھیٹے مارے ایک دوسرا ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم نے مجبور کیا وہ کہتا تم نے مجبور کیا سب اس نتیجے پہ پہنچے اے حسن اے حسین تم نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ میرا دل ٹوٹا تو میرے نانا کا ٹوٹے گا بلال کو تم نے ہی مجبور کر دیا تازان کے لئے سنو بلال نبی کی محبت میں سا دیوانہ ہے کہ آپ کو محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کس کا چہرہ دیکھے بہت آسان ہے نبی کو حاضر و ناظر مان لینا اور السلام علیکہ پڑھ کر نبی کو اپنی میبل میں پلا لینا لیکن میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ نبی کے حاضر و ناظر کا گھر غمان بھی صحابہ کو ہوتا تو حضرت بلال بہوشوں کے نہ گرتے سوچ لیتے چلو نبی جگہ نہیں پردہ کر گئے ہیں موجود تو ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن کشی آگئی اور بہوشوں کے زمین پہ گر گئے یہ واقعہ بھی تمہارے دلوں کو جھنچوڑتے نہیں ہیں یہ محبت تھی یہ انسانیت تھی یہ نبی کے ساتھ انسیت تھی محبت تھی کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے ہمارے چینل موٹو ٹالک کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں وہ سہر کرنا نہ بھولیا